ہائی ایجیف عدیل آپ کے سیگمت میں اپنے سیگمنٹ کے ساتھ اپنے خرگوشوں کے ساتھ اور اس اپسیوڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح خرگوش پالیں کیونکہ اکثر میرے دوست ویورز یہ ہیں وہ اس بات پر پریشان ہے کہ کس طرح خرگوش پالے جائیں تو اسی بات کو دسکس کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بلایا ہے تو خرگوش پالنے کے لیے بیسکلی اگر ہم بات کریں کیسے پالے جائیں تو خرگوش پالنے کے لیے تین طریقے ایک ایک ایسا پیٹ پرپوس پیٹ پرپوس ایک فرسٹ ہے ایسا پیٹ پرپوس سیکنڈ ہے کولنی سسٹم تھرڈ ہے کیج سسٹم کیج سسٹم یا آپ کے سامنے تو پہلے تین طریقے ہیں پیٹس کولنی این کیج سسٹم اوکی ہم پہلے پیٹس پر بات کرتا تو پیٹس سسٹم پر ایک یا دو ریبٹ پالے جاتے ہیں تو ایک یا دو ریبٹ کو آپ کسی بھی طرح سے پال سکتے ہیں ایسا پیٹ پرپوس پر تو پیٹ پرپوس is not that important کہ ہم جس کے اوپر زیادہ بات کر سکتے ہیں تو پیٹ پر آپ کو اسی بھی خرگوش پال سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اور کسی بھی قسم کا خرگوش اور نورمالی کیج ایک رکھا جاتا ہے گھر کے اندر وہ خرگوش ہوتا ہے اس کو کھانا پینا دیا جائے اور کسی ٹائم پر اس کو کھولتے ہیں کہ وہ خرگوش باہر آپ کے گھر کے اندر گھومتا ہے اور بچوں اچھے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ہے ایسا پیٹ پرپوس ہے پیٹ پرپوس کے لیے میں کوئی پریشانی کی ضرور نہیں دو سسٹم آتے ہیں دو سسٹم وہ آتے ہیں ایک آتا ہے کالونی سسٹم اور ایک آتا ہے کیج سسٹم کیج سسٹم اور کالونی سسٹم پر ایٹلیس آپ کے پاس پانچ چھ سات آر دس بارہ یا پندرہ خرگوش ہیں تو آپ کالونی سسٹم یا کیج سسٹم پر جاتے ہیں تو پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کالونی سسٹم کالونی سسٹم نمبر سیکنڈ بیسٹ سسٹم ہے کالونی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کالونی سسٹم آپ ایسے بناتا ہے جیسا آپ نے چھے بائی چھے کا ایک کمرہ لیا یا ایک آتا کھیچا یا ایک بانڈری وال لگائی تقریباً تین تین فٹ یا چار فٹ کی اونچی بانڈری وال چاروں طرف سے اوپر سے چھت آپ کے ریپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ویدر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ چھت کبر کریں گے جانیا کریں گے ویسے کبر کرنی پڑتی ہے کیونکہ چیلیں ہیں اندر یہ ہوتا ہے یا ایک کنونی سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے گاие کنونی سسٹم کے اندر آپ کر گوش کے بات کرتے ہیں و اسیاتی جو آپ چھوڑتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو ہوتا ہے بل پرت دو نر اور آپ نے دس مادھیں چھوڑی لوگ اس کے اندر دو نر یہ دس مادھ دور دس مادھیں ہوں ایک نر خربوش دس مادھا خربوشوں کے لئے ایناf ہوتا ہے لیکن اگر وہ کےچ سسٹم میں ہو аگر وہ کالنی سسٹم میں آگیا تو کالونی سسٹم میں اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کر دیا said اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دس مادھوں پہ دو دو خرگوش کے اندر ہے یہ ایک سسٹم بہت پیارا ہے اس میں نیچرلی پالنا ہے خرگوش فریلی گھوم رہے ہیں دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں پیارے لگتے ہیں اس میں ڈس ایڈوانٹیج کیا کیا ہے آپ اس کی فیڈ کنٹرول نہیں کر سکتے اس سسٹم کے اندر کہ کون سا خرگوش زیادہ موٹا ہو گیا آپ اس کی فیڈ کو کم کریں اس کو اٹھا کے موٹا ہو گیا ایک فیڈ زیادہ دوسری چیز جب مادہ بچوں سے ہوتی ہے تو وہ زیادہ فیڈ لیتی ہے تو آپ فیڈنگ کی کنٹرول کا آپ کا بیلنس آپ کا فیڈ نہیں کنٹرول ہوتا ایک دوسری چیز یہ بریڈنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نر جب چاہے گا بریڈ کرے گا جب نہیں چاہے گا تب نہیں کرے گا مطلب آپ کی ٹوٹل کمانڈز کو وہ فالو نہیں کرے گا دوسری چیز کسی بھی قسم کا ڈیزیز یا وائرس جو ہے وہ ایک خرگوش کو ہوا تو سارے خرگوشوں میں پھیلے گا تو یہ ایک ڈیسیڈیوانٹی یہ ڈیسیڈیوانٹیج اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ خرگوشوں کو ڈیسیڈیوانٹی نہیں کر سکتے کہ آپ کا خرگوش کیا چاہ رہا ہے کیا کھانا چاہ رہا ہے اس وقت اس کی حالت کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا اگر آپ کے پاس مطلب بارہ خرگوش ہیں دس مات ہیں اور ایک دو لڑھیں اور ان میں سے ایک نہیں کھا رہا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کیا آپ کے پاس سارے خرگوش فیٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ فیٹ تو ختم ہو رہی ہے لیکن کون سا خرگوش کھا رہا ہے کون سا خرگوش نہیں کھا رہا آپ نہیں مانیٹرنگ کر سکتے تو اس سسٹم میں مانٹرنگ نہیں ہوتی اور سسٹم پر ڈیسیڈیوانٹیجز زیادہ ہیں اس سسٹم میں جو بھی پرابلم آتی ہے وہ ساروں میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر بچے میں پھر اس میں بریڈنگ کا سائیکل جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے کیونکہ ایک مادہ ایک لفے بریڈ ہوئی اور اس کو بھی دس بارہ دن ہی گزرے تو دوسرا نر بھی آ گیا اور دوسرا نر بھی بریڈنگ کر رہا ہے تو وہ پہلے کا حمل ختم کر دے گی اور دوسرے کے حمل کو ایڈاپ کر دے گی سالف ایووشن کے پاس ہوتا ہے خربوش کی مادہ کے پاس کہ وہ سالف ایووشن کر لیتی ہے تو یہ ایک ڈیسڈوانٹیج ہے تیسرا سسٹم جو آتا ہے اگر آپ پالنا چاہیں کالانی سسٹم میں آپ منیج کر سکتے ہیں کیجے لیکن تھوڑا کار ڈیفیکلڈ ہے کمپلیکیٹیپ ہے تو وہن اپ دی بیس سسٹم جو آج کل چینل آیا ہے بہت زیادہ بیس سسٹم ہے وہ ہے کیج سسٹم کیج سسٹم کے اندر آپ کو ہر خربوش کو سیپریڈی سیپریڈی مطلب ہر خربوش الگ الگ پنجرے کے اندر ہوتا ہے مادہ بھی اپنے الگ پنجرے میں نر بھی سکر ادوانٹیج کا ہوتا ہے اس کا ادوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو اس کو منٹرنگ observe کسی کو کسی طرح کو منٹر ایجلی کر سکتے ہیں کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے آیا نہیں کھا رہا اس کی فیڈ بڑھا ہے اس کی وقت جب کم ہو گئی ہے آیا ہے یہ پیکننڈ ہے پیکننٹ ہے تیوڑے گی یہ پیکننٹ نہیں ہے تو فیڈ اتنے ہی رائے گی تو فیڈ بڑھنے سے آپ کو یہ ایک اندرکیشن ہے فیڈ بڑھنے سے پڑھل جاتا ہے کہ یہ پیکننٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کو observe بہت اچھی طریقہ سے کر سکتا دوسری چیز یہ کہ آپ کی کمانڈ آپ نے مادہ کو اٹھا کے نر کو دیا نر آپ کا فوراں کام کرے گا اگر آپ کالونی سسٹم کے اندر کر رہا ہے یہی کام تو کالونی سسٹم کے اندر اگر آپ مادہ کو مادہ کربوش کے سامنے رکھیں گے نر کے آگے رکھیں گے تو وہ آپ کی کمانڈ کو فولو نہیں کرے گا کیوں کیوں کہ اس کو عادت ہو چکی کی فری رہنے کی اور وہ کربوش کمان کو فولو نہیں کرے گا یہ تک گرمی تھوڑی زیادہ ہوئی بھی دن کا ٹائمہ گرمی زیادہ ہوئی بھی اس لئے بار بار پسین آگا دوسری چیزی سپائی کر کے پارے ہو ہیں کربوشوں کے کیج کی تو اس کی وجہ سے تھوڑا دستا ہے تو سوری تو ہم کہہ رہے تھے ہم کیج کے بارے میں تو کیج کے اندر ہم کو پالنے میں فائدہ کیا کیا ہے فائدہ یہ کیا ہے کہ آپ observe کر سکتے ہیں دوسری چیزی آپ اس کی فیڈ کو کلٹرل کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے کہ کوئی وائرس کوئی ڈیزیز ہے تو وہ خربوش علاق بیٹھا ہوا ہے اور کچھ ہو رہا ہے اس کو تو آپ کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ انتے وقت ہی ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ ہر چیز کو امپلیمنٹ ایزیلی کر سکتے ہیں فیڈ کنٹرل کر سکتے ہیں بیڈنگ کمانڈ آپ کے اوپر ہے آپ جیسی مادہ اٹھا کے نر کو دیں گے نر فوراں اپنا کام کرے گا آپ کی کمانڈ فوراں چلے گی آپ کو جزار نہیں کرنا آپ نے دینا ہے بریڈنگ ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو اٹھا کے مادہ کو واپس ڈال دیجئے تین چار گھنٹے کے بعد پانچ گھنٹے کے بعد چھے گھنٹے کے بعد پھر دوبارے سے مادہ کو دے دیجئے یہ ایک پروسس آپ تین دفعہ کریں گے آپ کو لازمی سکسیسول بریڈنگ مل جاتا ہے تو یہ تھے تین سسٹم تین سسٹم کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں میں پریفر کروں گا کیج سسٹم کیج سسٹم بیس سسٹم اور اس میں آپ کے لئے مونٹرنگ کرنا ہر چیز بہت ایزی ہے بہت سمپل ہوتا ہے ہر ایک کو الگ الگ فیٹ دینی پڑتی ہے لیکن آپ کو فیٹ کا کنٹرل پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ والا خربوش کتنی فیٹ لیتا ہے اور کتنی نہیں لیتا ہے اگر اس کی فیٹ میں جیسے بل فرس فور اگزامپل یہ مات ہے اس کو میں فر اگزامپل سکس آنس دیتا ہوں سکس آنس سے اگر یہ سکس آنس میں اس کو دیتا ہوں تو اس میں سے یہ تھوڑی سی فیٹ ہر دوسرے دن چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن تیسرے دن میں آیا تو وہ فیٹ پوری ختم ہے اس کا مطلب ہے میں اس کو بریڈنگ کرائی تھی تو یہ سکسیسول پیٹنٹ ہو چکی اور یہ ایک ہفتہ کیونکہ اس کی فیٹ دو ایک ہفتے کے بعد ڈیرڈ ہفتے کے بعد فیٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ بڑا ایزی سسٹم ہے تو میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ کیج سسٹم کے اندر اگر آپ خرگوش پھائیں گے تو آپ ہر قسم کی پریشانی ہو سے الجھنوں سے ٹینشنوں سے دور ہو جائیں گے ایک اور چیز باب کو بتا ہوں پانی پانی کا تھوڑا سا پروبلم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خرگوش کو پانی دینا ہوتا ہے یہ پانی بار بار گندہ کرتے ہیں اور آپ کو مطلب بڑھا ہوں یہ پین ہو یہ بٹ آب اپنے تکلیف اپنے آپ کو لے گے کہ آپ بار بار آ کے پانی چینج کر رہے ہیں پانی چینج کیا چار گھنٹے کے بعد پر چینج کر رہے ہیں اچھے گھنٹے کے بعد سات گھنٹے کے بعد بار بار پانی چینج کر رہا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پائپ سسٹم نپل سسم لگا دیجے آپ کو پانی سے جان چکتے صبح میں ایک دن بڑی جنگ سے تنکی میں پانی ڈالا اور 24 گھنٹے نور اس پانی کو استعمالی پانی جتنا کام ہو اس سے پہنے پانی کی پانی کی پانی کی سب کو سیکرائی ڈالتی ہے اور سب سیفرائی گروہ کرتا ہے یہ مینی ریکس یہ نیزلین وائٹ یہ نیزلین وائٹ کی مالگا اور یہ مینی ریکس اور یہ مینی ریکس کے بچے ماشاءاللہ یہ بڑے ہوگا ہے کافی تو یہ تھی ایک ویڈیو جو میں آپ کو اس کے بارے میں بتائی تھی تو پلیس دوستوں آپ کے سپورٹ کی آپ کی آئیڈیاس کی بہت بہت شکریہ اور مجھے کچھ ویورس کے آئیڈیاں ہیں ان شاءاللہ ان کے پر میں ویڈیو بناوں گا جلدی اور ان ویورس کے سوالوں کے جواب بھی دنگا اور پروسیس میں آئی ایزی لی مطلب آئیسا آئیسا ہم ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوں ان کو بائی میسیج لیکن ان شاءاللہ اس پر ویڈیو بناوں گا اور جو دوستوں نے مجھے ویڈیو کی ریکسٹ کیے وہ بھی بناوں گا تو پلیس 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 دوستوں سبسکرائب کیجئے پلیس اور لائک بٹر بیل پر کلک کیجئے اور لائک کیجئے پلیس آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اسلام علیکم سبسکرائب کیجئے پلیس 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 پلیس